نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں کل کا بازار اور آپ کے ساتھ میں ہوں وپن پھٹ لے کر حاضر ہے آپ کا یہ من پسند شو جہاں پر ہم کرواتے ہیں آپ کے لیے کل کے بازار کی تیاری تاکہ آپ پھر دن سرکشت اور فائدے والا ٹویٹ کرے ساتھ ہی آپ کے انڈیویجوال سوال جہاں آپ کا نویش ہے کوئی شیئر ہے جسے لے کے کنفیوزن ہے کھریدنا ہے بیچنا ہے گولڈ کرنا ہے کتنا گولڈ کرنا ہے اور پھس گئے ہیں تو کیا کرے سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس کارکرم میں ملتے ہیں نمبر آپ جانتے ہیں اور جو درشکت ہیں جڑ رہے ہیں پلیز نوٹ کیجئے 704522000 ہمارا واتسپ نمبر بہت آسان ہے بس اپنا سوال بھیجیے اور نشنت ہو جائیے اس کے علاوہ جو درشکت ہمیں فیس بک اور ایکس پی انہی ڈیجیٹل مادہم پر دیکھ رہے ہیں شو لائیو ہے وہاں پر سیدھے کمنٹ باکس میں جائیے اپنا سوال داگ دیجئے ہم اسی شو میں آپ کے سوال کا لائیو جواب دیں گے تو یہ تو بات ہو گئی کہ آپ کیسے ہم سے جڑیں گے اب آج کے مہمان سے آپ کا پریچر کراتے ہیں ہمارے ساتھ آج کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں نیوی انویسمنٹ کے ڈریکٹر آشیر بہتی بہتی صاحبی آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے کل کے لئے آپ کی سٹرٹیجی بنائیں گے اور بتائیں گے کہ بازار کل کس طریقے کے موڈ میں رہ سکتا ہے تو آشیر جی سے بات چیز شروع کریں اس سے پہلے آج کے بازار پر ایک نظر نفٹی ایکسپائری کا دن رہا آج بازار کا جوش ہائی تھا سنسکس نفٹی پھر نئے شکر پر گئے سنسکس 627 پوائنٹ چڑھ گیا 81343 پر رکھا نفٹی 188 پوائنٹ چڑھ کر 24801 پر جا کر بیٹھا وہیں انٹرا ڈے کی بات کریں تو انٹرا ڈے میں سنسکس نے 81,522 کے بھی لیول بنائے نفٹی نے 24,387 کے بھی سٹر کو چھوا حالانکہ بیچ میں تھوڑی منافع وصولی آئی تھوڑا نیچے گیا پھر ریکاوری دیکھنے کو ملی ہو سب کچھ ہو آج کے بازار میں اس کے علاوہ مٹکیپ اور سمال کیپ شیروں میں آج دباؤ کا دن تھا ایف ایم سی جی بانکنگ آٹو انڈیکس یہ سب بڑت پر بند ہوئے لیکن پی اے سی میٹل ریلٹی یہ سب آج دباؤ میں رہے اور یہ تھا آج کے بازار کا خال اب ایسے بازار میں نوشکوں نے کیا بڑے نوشکوں نے کیا رکا اکتیار کیا ایف آئی آئیز خریداری پہ اترے 54,83 کروڑ سے زیادہ کی خریداری کر دی لیکن ڈی آئی آئیز آج منافع وصولی کے مونڈ میں تو اور قریب قریب 39,00 کروڑ سے زیادہ کی انہوں نے بکوالی کر ڈالی بازار میں یہ روچ ہوتا رہتا ہے لیکن اس سے زیادہ محتپون ہے کہ آپ بازار کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور ایک اچھی کال لیں تو اب کل کے بازار کے لیے تھوڑا سا ہم بات چیت کریں گے آشی جی کل کے بازار میں کس طریقے کی امید ہے کہ آج جیسا ہی رن اپ دیکھنے کو ملے گا یا پھر کچھ اور نظارہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ایک بڑے ایونٹ کے اب ہم ہر دن کلوز جا رہے ہیں جی بڑیویں بیپن جی جس آپ سے اب انفوسس کے نمبرز آئے ہیں اور جس آپ سے ایڈیر کا ریاکشن ہے بہت بڑا مومنٹم شاید نفٹی میں دیکھنے مل سکتا ہے اور نفٹی کا ایک ایم لیول ہے پچھے زار اس کے بیانڈ نفٹی ایزیلی کل جاتے ہوئے دیکھنے مل سکتا ہے تو میں لگ رہا ہے کہ جن کے پاس بھی لانگ ہے بنے رہے ہیں جو سٹاپلوس ہے صرف اسے ٹریل کر کے اوپر لیا ہے چوبیس سات سو کے قریب کا ایک ایسل رکھے پچھے زار ایک سائکولوجیکل لیول رہے گا وہاں پہ تھوڑا سا ریزیسنس دیکھنے ملے گا دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ ایزیلی نکالا جائے گا کل یا کل کے بعد کے سیشن منڈے تک اور پچھے زار دو سو تک کا مومنٹم نفٹی میں ایزیلی دیکھنے مل سکتا ہے بجٹ تک اور جساں سے میں بینک نفٹی کی بات کروں دھپنجی تو اس میں ایک اچھا مومنٹم بن رہا ہے سٹاک نیا چلے کیونکہ آشی جی سے سمپرک فلال ٹوٹ گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نفٹی کے بارے میں وہ کیا بول رہے تھے نفٹی کے لئے انہوں نے کہا کہ ایک بڑیا مومنٹم دیکھنے کو ملے گا ذکر کیا انہوں نے انفوسیس کے نتیجوں کا جی ہاں اچھے امید کے مطابق نتیجہ آیا جنفوسیس کا ایک سوال وہ ان سے بھی پوچھیں گے لیکن انہوں نے کہا 2400 کا سٹاپ لاؤس لیں گے اور 25200 تک کے لیول پر نظر نفٹی میں رکھیں گے بینک نفٹی کی بات ہو رہی تھی آشی جی جوڑ چکے ہیں بات کو آگے بڑھائیں گے جی بینک نفٹی میں بھی مومنٹم اچھا بن رہا جساں سے بینک نفٹی نے آج اپنے ٹونٹی ڈیمہ پر سپورٹ لے کے باؤنج دیا ہے بینک نفٹی میں بھی 53000 تک کا مومنٹم میزی لی دیکھنے میں سکتا ہے تو بینک نفٹی میں بھی اولڈ کرنے کی صلاح ہے تیزی کی طرف ہی ٹریڈ میں بنے رہے جو سٹاپ لاؤس میں مٹین کرنا ہو 52,450 52,450 کا ایک سل رکھے اور 53,000 کے فرس ٹارگٹ کے لیے بینک نفٹی میں بنے رہے چھلے 52,450 یہ سٹاپ لاؤس ہوگا بینک نفٹی کے لیے اور دیکھیں گے آپ 53,000 کے پہلے ٹارگٹ کے لیے براڈر مارکٹس کی بات ہو گئی اب کچھ پٹیکولر شیئرز کی بات کریں آشی جی کہاں نظر ہوگی کل آپ کی بیپن جی میری نظر تو کل پورے صرف آئی ٹی سیکٹر میں ہی رہے گیا اور ہمیں لگتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں ہی نظر رکھنا چاہیے کیونکہ آج بھی ایک بہت اچھا مومنٹم بناوا تھا LTI کے نمبرز تھے اور سٹریٹ نے اچھا تھمس اپ دیا پورا آئی ٹی سیکٹر کو تو پہلا سٹاک تو ضرور انفرسس کی ریڈ آر پر آئے گا میں لگتا ہے کہ آٹرہ سو تک کے لیول کے لیے اس میں آرام سے چیز کیا جا سکتا ہے کوئی گیپ اب بھی آئے تو اسے خریدنا ہی کی ہی سالہ رہے گی ایٹین ہنڈرڈرڈرڈ ایٹین تک کے زون تک کے لیے انفرسس میں خریداری کرنے ہی سالہ رہے گی جو سٹاک لاؤس میں مینٹین کرنا ہے وہ سترہ سو چالیس کا مینٹین کرنا ہے دوسرا جو سٹاک ہم اچھا لگ رہا ہے وہ بیلڈ آس آف آج بھی بہت تیزی تھی اس میں اور ہمیں لگ رہا ہے یہ مومنٹم یہاں سے اور بڑھتا ہوا دیکھنے مل سکتا ہے تو سات سو پیتیس کا ایک سٹاک لاؤس لگانا سات سو ستر کے ٹاگٹ کے لیے بیلڈ آس آف میں خریداری کی سالہ ہے اور LTIM نمبرز کے بعد آج بہت اچھا مومنٹم دیا ہمیں لگ رہا ہے یہ مومنٹم کل بھی جاری رہے گا اور یہاں سے کل 5850 تک کے زونز دیکھنے مل سکتے ہیں تو کرداری کی سرائے LTIM میں بھی جو سٹاپ لاؤس میں مینٹین کرنا ہوں ستاون سو کا 5700 کا کیسل مینٹین کریں ٹھیک ہے جی تو LTIM میں ستاون سو کا سٹاپ لاؤس لگائیے اور اٹھاون سو پچاس کے لیولز کی امید رکھیے اس کے علاوہ جیسا انہوں نے کہا ان کا فیوریٹ رہے گا کل آئیٹی ہی تو اگلا سٹاک تھا برلا سوفٹ 735 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ 770 کا ٹارگٹ دیکھیں گے اور انفوسز جس نے آج اچھے نتیجے پیش کی ہیں وہاں 1800 سے لے کے 1830 تک کے لیول دیکھ سکتے ہیں 1740 پہ سٹاپ لاؤس ضرور لگا لیجئے گا تو یہ تین شیئر کل جہاں عشیر جی نظر رکھیں گے آپ بھی ضرور رکھے گا چلیے سوال جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں پہلی کالر ہے ہماری نینہ سیگل نیو دلی نئی دلی سے ہمیں کال کر رہی ہیں نینہ جی بہت سواغت ہے آپ کا کیا سوال رہے گا جی نمشکر نمستے جی میرے پاس یہ گریفائٹ ہے 627 چلے آج فون لائنز کافی خراب ہیں ممبئی میں کافی بارش ہے انفیکٹ پورے دیش میں مونسون سکریے ہیں تو شاید تھوڑی سی آوازیں ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی لیکن سوال پہنچ چکا گریفائٹ انڈیا ہے نینہ جی کے پاس لاؤ سے یہاں پر بہتی سا بہر شیئر پہ 73 روپے سے زیادہ کا 100 شیئر ہے ان کے پاس کیا سٹریٹیجی رکھنی چاہیے گریفائٹ انڈیا پہ جی برپن جی سٹاک میں پریشر تو کافی ہے اور جس سب سے کنٹیجنسلی گراوٹ دیکھنے میں مل رہی ہے وہ چارٹس پہ امنٹ ہے لیکن ایک اچھی بات ہے کہ سٹاک اپنے 200 دیما پہ ایکزاکٹ سپورٹ لے رہا ہے چارٹ دینوں کا جو کلوز ہے 200 دیلی ایکسپونینشل مووینگ ایبریج کے پاس میں ہی آ رہا ہے اور ایک سپورٹ زون کے پاس میں بیس بنانے کا کوشش کر رہا ہے میں لگتا ہے کہ یہاں سے ایک باؤنس باک دیکھنے مل سکتا ہے اور سٹاک شاہد ابھی بیس پہ 590 تک کی چال دکھا سکتا ہے اگر وہ گریچ کرتا ہے تو پھر اس میں شاہد 600 600 تک 600 تک کا مومنٹم دیکھنے مل سکتا ہے تو فرسٹ ریزسٹنس ایریا جو 590 ہے وہاں تک کے لئے سٹاک شاہد ریورسل ٹرینڈ دکھا سکتا ہے تو بنے رہے اس ٹرینڈ میں جو سٹاپ لاؤس انہیں مینٹین کرنا ہے وہ 540 کے ایگسے انہیں مینٹین کریں چلیے تو 590 تک جاتا ہوا دکھ سکتا ہے 540 کا سٹاپ لاؤس لگائیے خول کیجئے گریفائٹ انڈیا کو چیزیں تھوڑی بھی کہے ایٹھ مومنٹ لیکن آگے آپ کو آپ کے لیولز مل سکتے ہیں چلیے یہ آگے بڑے نینہ جی کے لئے صلاح ہوگی اگلے کالر ہے ہمارے شلندر شرمہ جی بریلی اتر پردیش تو کال کر رہے ہیں شلندر جی گوڑی وننگ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آری کشنہ سر ربیپین جی پہلے تم ایک بات بولنا چاہوں گا میں آخر شلندر کا بڑا فین ہوں جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں دنیواز سر میرے دو شیئرز ہیں ایک کریٹڈ ایکسس گرامی لیمیٹیڈ جو میں نے بھی پین چار دن پہلے ہی ون ٹو سیون ایٹ کے ریٹ سے چار سو شیئرز لیا ہیں اوکے اور دوسرا شیئر ہے میرا انڈیابولز ہاؤسنگ فائننس جو میں نے ون فیپٹی فور کے ریٹ سے چھ ہزار شیئرز لیا ہیں یہ شیئر میں سر پچھلے دو سال سے اوڑ کر رہا ہوں مجھے اس کے آگے کے بارے میں بتائیے جسے میں کیا کروں آگے ٹھیک ہے چلیے انڈیابولز ہاؤسنگ فنانس سکرین پر اس طرح میں تو یہیں سے شروعات کر دیں چھ ہزار شیئر لیا ہیں آپ نے اور ہر شیئر پر ٹھیک ہے پندرہ روپے کا پروفٹ ہے لیکن اتنی بڑی کونٹیٹی خریدی ہے تو تھوڑا سا داؤں بھی بڑا رہتا ہے اور لگتا ہے پروفٹ بھی زیادہ ہو تو آشیج جی کیا ان کا یہ نبیش یہاں سے اور بڑھے گا کیا کرنا چاہیے انڈیابولز ہاؤسنگ فنانس میں جی بپین جی اگر چارٹے کے لیگ میں بولنے تو انڈیابول ہاؤسنگ فنانس ایک کنسولیڈیشن زون میں ٹریڈ کر رہا ہے اوپر میں ایک 177 کا ایک ریزیسنس ایریا بن چکا نیچے میں ایک سو ساٹھ کا ایک زون بن چکا جہاں ایک سپورٹ بن رہا ہے پاسٹ وقت اسی رینج میں پلے کر رہا ہے میں لگتا ہے 177 کا بریک آٹ اگر اس میں آتا ہے تو اس میں شاید 190 تک کا بھی مومنٹم دیکھنے مل سکتا ہے تو ہولڈ کر اس پوزیشنگ کو لیکن جو سٹاپ لوس ہے اسے سٹوٹلی 160 کا لگا ہے کیونکہ یہ سٹاپ تھوڑا سا نوٹوریاس ہے اور اس نے نیویسے کو تھوڑا پریشان کیا تھا آف لیٹ ابھی جا کے تھوڑا سٹیبل ہوا ہے تھوڑے اس کے ریسٹرکچرنگ بھی جو ہو رہے اسے کے اکھارنے ایک سٹیبلیٹی آئی ہے سٹاپ میں تو 160 کا سٹاپ لوس لگا کر بنے رہے اس میں چلیے تو 160 کا سٹاپ لوس لگا لیجیے 177 کے لیولز پہ دھیان رکھیے وہ بریچ ہوا وہ اب بریک آٹ ہوا تو پھر 190 بھی آپ کو دکھائے گا جیسا آپ بول رہے ہیں آنچی جی تھوڑا نوٹوریاس ہے تو خیر دو سال میں آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا دوسرا تھا ان کے پاس کریڈٹ ایکسس وہ لے کر آتے ہیں کریڈ ایکسس میں ان کے پاس 400 شیئر ہیں اور یہ انہوں نے ابھی خریدے ہیں 1278 کے بہاہو پہ تھوڑا پروفٹ بھی لے گئے 97 پہ अلڑی پہنچ گیا 1297 پہ لیکن کیا لانگ ٹرم میں یہ اور بڑے گا ضرور پوچھ لیتے ہیں کریڈ ایکسس پہ کیا رائے ہو گیا آشی جی جی چارٹ سٹرکچر ایک سپورٹ پہ ہے کریڈ ایکسس کا اور تیسرے بار اپورٹ مومنٹم دیکھنے میں سکتا ہے جو کیسے تیرہ سو پچاس اور تیرہ سو اسی تک کا زون دکھا سکتا ہے تو اولڈ کرے جو سٹاپ لوس ہے ایکسسیل ان کا جو بائنگ پرائس ہے 1278 کا وہیں پہ ایک ایسیل رکھے اپنے بائنگ پرائس کے پاس اور 1350 تک کا فرس ٹارگٹ کے لیے اس پوزیشن میں بنے لگا چلیے جی تو اچھی بات ہے یہ شیئر بہتر ہے 1278 جو آپ کی خریدداری کا بھاو ہے اسی پہ سٹاپ لوس لگا کے ہولڈ کیجئے آگے 1350 سے 1380 تک کے بھاو شلندر جی آپ کا یہ سٹاک دکھا سکتا ہے تو دونوں ہی سٹاک آپ کو ابھی رکھنے ہولڈ کرنے ٹھیک ہے آگے بڑھیں ناغراز صاحب ہے اب ہمارے ساتھ بنگلورو سے ناغراز جی بہت سواگت ہے آپ کا کیا پوچھنا چاہیں گے سر بہتberg بڑے پوائنٹ سر آج کے دن میں لیکن لانگ ٹرم میں اور شورٹ ٹرم میں دونوں میں کیا ہو سکتا ہے شرم پروپرٹیز کے اندر آشیج جی ناغراج جی کو کیا سلا دیں گے آپ بیپن جی ایک لیسنٹ آئی پیو ہے ایک دوزار بائیس میں آئی پیو آیا تھا اور انہی زونز کے پاس آئی پیو کے جو انیشل ڈے میں سیٹل ہوا تھا یہ 103 کے پاس میں ہی سٹل ہوا تھا میں لگ رہا ہے ایک اہم پروشل اور سپورٹ زون ہے یہ یہاں پہ سپورٹ لے کر ایک باؤنز بیک دکھا سکتا ہے 111 تک کے شورٹ ٹرم ٹارگٹس کے لئے اور اگر وہ نکلتے ہیں تو پھر شاید اس میں 130 تک کا بھی منومنٹم دیکھنے مل سکتا ہے تو ہولڈ کر اس پوزیشن کو ایک سٹاپ لوس 98 کا اس میں بنا کے رکھیں ٹھیک ہے ناغراج جی تو 98 روپیز کا سٹاپ لوس لگائی ہے اور آگے 130 تک کے لیولز یہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ اس کے لیے فیلحال کے لیے شیرام پروپٹیز میں آپ کے لیے سلحہ آگے آپ کو لگتا ہے کہ پھر کچھ اور باتچیت کرنی ہے ضرور آپ ہم سے پوچھے گا you're happy to help you ٹھیک ہے جی آگے بڑھیں اوپی جین ساہب ہیں اب ہمارے ساتھ حسار ہریانہ سے اوپی جین ساہب بہت سواغت ہے آپ کا دو شیر ہیں آپ کے پاس بی پی سی ایل اور ایچ پی سی ایل quantity اور بھاہو آپ ہمیں بتائیں گے سر ایک میرے پاس جو ہے نا گوکول ایگرو بھی ہے سر چلی وہ بھی دیکھ لیں گے پر پہلے یہ دونوں شیرز کی بات کر لیتے ہیں بی پی سی ایل اور ایچ پی سی ایل ایچ پی سی ایل کے سر میرے پاس 75 شیر ہیں 347 روپے میں ملیے ہوئے اوکے جی ٹھیک ہے اور بی پی سی ایل کے 50 شیر 317 کے بھاہو پر ایک ایک کر کے لے کر آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کے لیے دونوں چلیے پہلے بی پی سی ایچ پی سی ایل سامنے آ گیا تو اس پر بات کر لیتے ہیں 75 شیر 347 کے بھاہو پر تھوڑا سا فائدہ ہے آپ کو یہاں پر ضرور لیکن کیا ہے فائدہ اور بڑے گائن کمپنیوں کے اندر آشی جی ایچ پی سی ایل پر کیا سلا ہوگی جی بیپن جی پوری آئل مارکٹنگ کمپنیز کافی اچھی لگ رہی ہے اور ایچ پی سی ایل کا چارٹ سٹرکچر اچھا بنا ہوا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ بجٹ ریلیٹیڈ ایک اچھا play ہے ایچ پی سی ایل اور 370 کے شورٹ ٹرم ٹارگیٹس اس میں جلد دیکھنے مل سکتے ہیں تو ہولڈ کرنے کی سلا رہے گی ایچ پی سی ایل پر جو انہیں سٹاپ لوس منٹینگ کرنا ہے وہ 349 کا 370 کے فرس ٹارگیٹ کے لیے ایچ پی سی ایل میں ہولڈ کرے بیپن جی بی پی سی ایل کی انہوں نے بات کی بی پی سی ایل ایک چلی میرے پرسنل ہولڈنگ اور ٹریڈنگ پوزیشن میں بھی ہے تو کمپلائنس پر پرس کے لیے میں اس پر جواب آوائیڈ کر بہا دیکھا ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے پوچھا گوکل ایگرو اگر اس پر آپ سلا دے پائیں جی گوکل ایگرو کا چارٹ سٹکسر اچھا بنا ہوا ہے سٹاک اپنے ٹونٹی ڈیمہ پر سپورٹ لے رہا ہے پسلے تین چار دنوں سے کنسولیڈیشن دیکھنے مل رہا ہے سٹاک میں لو وولیوم ہے ابھی پسلے تین چار دنوں سے لیکن ایک یہ سائن ہے کہ سٹاک کنسولیڈیٹ کر کے وہپس اپنی اپور جو جرنی اسے ریزیوم کر سکتا ہے تو 183 کے ٹارگیٹ کے لیے اس میں بنے رہے ہیں جو سٹاپ لاؤس میں مینٹین کرنا وہ 166 کا ہے کیسے مینٹین کریں ٹھیک ہے جی تو گوکل ایگرو رکھیں ایک سو چھا چھاٹ روپے 166 پہ سٹاپ لاؤس لگا لیجئے گا جہن ساپ اور 183 کے ٹارگیٹ کے لیے اسے اپنے پاس رکھئے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہاں سے ہے ترلوک صاحب کا وڑو درہ سے ترلوک جی بہت سواگت ہے آپ کا کیا پوچھیں گے جی میں نے ابھی ریسنٹلی مہندرہ مہندرہ کا سٹاک لیا تھا ٹھیک ہے میرے پاس 2737 کے پر 2737 ہے 2728 سوری میں کرٹ کر رہا ہوں 2737 37 اوکے ٹھیک ہے تو میں آگے اس کو اور انویس کرنا چاہتا ہوں تو میں آگے کتنا تک اس کا hold کر سکتا ہوں ساری چیزیں بتاتے ہیں کتنا hold کریں گے کتنا سٹاپ لاؤس اچھی بات ہے ابھی آپ کو 82 روپیز کا یہاں پر پروفٹ ہے آشیز جی کیا انہیں آگے اس کو اور hold کرنا چاہیے کیا سٹاپ لاؤس لگائیں گے جی ڈپین جی جو ابھی ریسنٹ گراؤٹ آئی تھی انہوں نے اچھے سے اسے یوز کیا ہے کازہ اپورچنیٹی اور اچھے پوائنٹ پہ انہوں نے پائی کیا ہے سٹاک کو تین چار دنوں سے سٹاک کنٹیننس لیے ہائر آئے کے پیٹن بنا رہا اور جو گراؤٹ تھی دو دن میں تھم کر سٹاک نے تھوڑا سا اوہریارٹ کر دیا تھا ایک سوڑی کے پرائس کٹس پہ اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب اوپس اس میں اوپر کی طرف چال بے حال ہو سکتی ہے کنٹیننی ہو سکتی ہے تو ہولڈ کر اس پوزیشن کو جو سٹاپ لاؤس انہیں مینٹین کرنا او سٹایس سو پچاس کے قریب کا کیسل مینٹین کرے ہمیں لگتا ہے یہ سٹاک ویل پیسڈ ہے اپنے آل ٹائم تو وہاں سے ایک اوپڑ فریش ریلی چالے ہو سکتی ہے چلی تو بھئی اٹھائیس سو پچاس کے آپ سٹاپ لاؤس لگا لیں تین ہزار تک کا انتظار کر رہے ہیں اور جیسا آپ آشی جی کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار کا اگر کروس ہوا تو اس کے اوپر کچھ رکاوٹیں نہیں ہیں پھر وہاں سے جتنا اوپر جائے وہ آپ کی قسمت والی بات ہے اور اتنا ہی آپ کا منافع بڑتوان نظر آئے گا تو رکی اس کو اٹھائیس سو پچاس کا سٹاپ لاؤس لگائیے اگلی کالر ہے ہماری پریہ اوبرائیڈ دلی سے ہمیں کال کر رہی ہیں پریہ جی گوڑیوننگ بہت سواغت ہے آپ کا کیا سوال ہے ہاں جی گوڑیوننگ سر میرے پاس ایسی آئی کے تین سو بادسٹ کے حساب سے وان ٹوئنٹی پور شیئرز ہیں تو سر میرے ابھی ہولڈ کرنا چاہیے یا اس کو کیا کرنا چاہیے اور ایک سر میرا دوسرا ہے ڈی سی ایکس انڈیا سر اس کے میرے پاس ساڑھے تین سو شیئر ہیں تو سر اس کو میرے پاس ہولڈ کرنا چاہیے یا یہ بھی میرے کو نکال دینے چاہیے کیا بہا ہوئے میڈم یہ ڈی سی آئی انڈیا ڈی ای سی انڈیا یہ سر پور ففٹی ایٹ کے اس سے میں نے لیے تھے فور ففٹی ایٹ ٹھیک ہے دونوں پہ بات کر لیتے ہیں سی آئی پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک سو چوبیس شیئر ہیں آپ کے پاس تین سو سٹھ کے بھاو پر پریہ جی کے پاس تو سی آئی آج تین سو گیارہ پر ہے یعنی کہ یہ تھوڑا نقصان ہے یہاں پہ آپ کو تیس چالیس روپے کا یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ اینیویز آشی جی سی آئی پر کیا صلاح رہے گی پریہ جی کو لیکن جی انہوں نے تھوڑا سا آور سٹرنچڈ پوزیشن لے لیا ہے کیونکہ تین چال دن پہلے شپنگ کارپریشن اور سارے شپنگ سٹاکس پہ بڑا اچھا ممنٹم بن رہا تھا اور ایک آور بارٹ ٹیریٹری میں سٹاکس چلے گئے تھے وہاں سے تھوڑا سا پول آف ہو رہا ہے چارٹ سٹرکچر ابھی بھی انٹیکٹ ہے لیکن ایک آور بارٹ ٹیریٹری میں جا کر جو ایک تھوڑا سا ریزسٹنس ایریا بنتا ہے تھوڑا سٹاک کو ل آف ہوتا ہے تو وہی پرکریہ بھی سٹاک میں چال ہوئے آئیٹنگ تین سو کا ایک اہم زون ہے اس کے اوپر ہی اس نے کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے تو تین سو کا ہی سٹاپ لوس لگا کر اس پوزیشن میں بنے رہے ہیں ملتا ہے ان کا جو بھاؤ ہے وہ انہیں جلدی دیکھنے مل سکتا ہے ٹھیک ہے پریہ جی تو ایس سی آئی میں تو تین سو روپے کا سٹاپ لوس لگائیے اور تھوڑا انتظار کیجئے جلدی آپ کو آپ کا بھاؤ دوبارہ دو ایک نیو کو ملے گا تب ہم دوبارہ ریویو کر لیں گے کیا کرنا دوسرا آپ نے کیا بولا ڈی سی ایس انڈیا جی سر ڈی سی ایس انڈیا ایک بار کوشش کرتے ہیں کہ ڈی سی ایس انڈیا ملے لے کر آنے کی اور آپ آشی جی کوئی صلاح ہوگی ڈی سی ایس انڈیا پہ ڈی سی ایس انڈیا پہ ڈی سی ایس انڈیا پہ میں کو بھی یہ سٹاک اچھلی مل نہیں رہا ہے ڈی سی ایس ٹھیک ہے پریہ جی تو فیلال اس سٹاک کے لیے پٹکولرلی آپ سے مافی چاہیں گے لیکن ایس انڈیا پر آپ کو آشی جی نے صلاح دے دی ہے اگلے کالر ہمارے ہیرین پٹیل صاحب ہیں اب احمد آباد سے کال کیا ہے ہیرین جی بہت سواگت ہے آپ کا کیا سوال پوچھیں گے سر میرے پاس ایٹ 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 سیکس انڈریڈ ڈیو فائنانشیل کے شیئر ہیں تین سو چو سٹھ کے باؤ پہ تو نیئر ٹرم میں اس کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے ابھی تو تھوڑا سوال ڈاؤن ہے تو کیا کر سکتے آگے اس کا باؤ کتنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نیئر ٹرم شوٹ ٹرم کے لئے پوچھ رہے ہیں تین سو چو سٹھ شیئر ہیں سر ان کے پاس معاف کیجے آٹھ ہزار چھ سو شیئر ہیں تری سکسٹی فور کے باؤ پہ تھوڑا رقصان ہے کوئی بات نہیں کیا کرنا چاہیے آشیج جیس میں برمین جی چارٹ سٹرکشر اچھا بناوا ہے وکلی اور منتلی میں ڈیلی میں تھوڑا سا ضرور سٹاک میں پریشہ دیکھنے ملے لیکن ایک اہم سپورٹ ایریا پر سٹاک آ چکا ہے تھرٹین میں اور چار جو ان کو بھی سیم لیول سے اس نے باؤنس دیا تھا اور واپس تری ہنڈرڈن سکسٹی سکسٹی فائٹ تک کا زون دکھایا تھا تو میں لگتا ہے کہ وہ ٹارگٹس اس میں واپس دیکھنے مل سکتے تو تین سو پیسٹ کے نیر ٹرم ٹارگٹ کے لئے اس پوزیشن کو کول کرے تری ہنڈرڈن سیونڈ تری ہنڈرڈن تھرٹی کا ایک سٹاپ لاؤس ٹھیک ہے تین سو تیس روپے کا سٹاپ لاؤس لگائیں تھری سکسٹی فائٹ کے ٹارگٹس کے لئے اس کو ہولڈ کرنے کی سلاح ساتھ میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت آپ جو چینل دیکھ رہے ہیں انہ کی سین بی سی آواز جو نیٹورک ایٹین کا حصہ ہے جس کا پرابندن اور سواملت دونوں ریلائنس انڈسٹریز کے ہاتھوں میں ہیں اور جیو فینینشلز بھی انیقی کم چلی یہاں پر ایک چھوڑا سب بریک لے رہے ہیں لیکن بریک کے بعد سوشل میڈیا سے ترانت حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کل کا بزار آشی جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ہم دے رہے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب اور آج جیسا چارٹ سٹرکچر تو اچھا بنا ہوا سٹاک ایک اچھا مومنٹم کے بات تھوڑا س کنسولیڈیٹ کر رہا ہے سکس سنڈر نائنٹی کے جو زون ہے وہ پر سکس سنڈر نائنٹی کا سٹاپ لوس لگا کر سٹاک بنے رہے ہیں ہمیں لگتا ساتھ سو چالیس یقین کا بھاو انہیں جلدی دیکھنے میں سکتا ہے چلی یہ تو چھے سو نبی کا سٹاپ لوس لگائی ہے اور ساتھ سو چالیس کا بھاو جلد دیکھنے کو ملے گا ایک اور شیئر ان کے پاس ہے سی 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 بیالیس روپے کے بھاو پر سولہ سو پچاس شیئر انہوں نے خرید رکھے جی ہندوستان کنسٹرکشن کمی میں اچھا آف لیٹ مومنٹم دیکھنے ملے اور جس سٹاک اپنا ایک 40 کا اہم ریزسٹنس ایریا تھا اس کو توڑنے کے بعد سسٹین کر رہا ہے 44 جو ان کا بھاو ہے پرائیس بائن پرائیس وہ ہی پر لگا بنے رہے میں لگ رہا ہے جس آپ سے مومنٹ بنا ہو اس میں شاید 52 کا اگر وہ ٹوٹتا ہے تو شاید اس میں 60 ترکہ بھی زون دیکھنے ہوئے سکتا 44 کا سٹاپ لوس لگا سٹاپ میں بنے 44 سٹاپ لوس لگا سٹاپ چلی کوئی بات نہیں تو تھاکور صاحب تھوڑا انتظار کیجئے open ہو گیا ہے جی جی چاٹ سٹرکشر اچھا بنا ہو آئے گزرات بی بھوٹ کا اور جس 130 دکھا مومنٹم دیکھنے میں سکتا ہے 215 کا سٹاپ لوس لگا لیجئے 230 کے لیولز کا انتظار کریں گزرات پیپا واؤ میں سمیں ہو گیا آج کے لیے سماپ تاشیش جی جانے سے سٹریٹیجی بھی بنائیں بہت دنیوا اور سبھی درشکوں کا بھی شکریہ اور شبکہ آمن کل کے لیے اچھا سرکشت اور فائدہ والا ٹریٹ کیجئے گا نمسکار موسیقی